ان الحمد للہ نحمده و نصلی على رسول کریم فام آباد فاعوز باللہ السمیع العظيم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم ہر قسم دی حمد و سنا تعریفات کی بریائی بڑائی عزت عظمت اللہ وحدہ لا شریک دی پاک ذات واسطے خاص ہے جڑا اللہ وحدہ لا شریک علا کل شیئن قدیر لکھاں کروڑاں درود و سلام سرتاج الانبیاء سید رسول آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدی ذات پیارے بھائیو اللہ شہدی عمر وچ برکت فرمائے میں الحمدللہ سارے تسی جان دیو لگی لپٹی دا ویسے کسے واسطے بھی قائل نہیں علمائے حق جڑے گنے جا ساکے دینے انگلیاں دے پوٹیاں دے انہا بھی چک میرے شیخ نے اللہ انہا دی عمر وچ ہور زیادہ برکت فرمائے اللہ حاصل دین دے حسط اور شریران دی شرارت و محفوظ فرمائے قدم قدم انہا دی حفاظت فرمائے پہلے بھی ٹوڑی خدمت وچ حاضر ہنہ تاج زیادہ میرا شوق والا بزرگاں دی گوھتگو ہی سننا سی تو چلو میں آیاں ذرا تھوڑی تائید واسطے جنہی بزرگاں نے یعنی تائید دی بھی ضرورتیں نہیں دی لیکن میں جو بزرگاں نے بیان فرمائے تو انہوں دوہرہ دے مانگا سمجھن واسطے تاں اتنا ہی کافی ہے جو سونے لے ہیں اگر کوئی بندہ آودی صلاح کر لوے گالت ایک ہی کافی ہے نا جو میں شیخ نے آخری گال عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی بیان فرمائی انہیں بہت بڑی بات ہے کہ کی ہوئے زلزل آئے ہیں کچھ ہوئے ضرور ہے زلزل آئے ہیں جو شیخ دی گفتگو جو میں نو سمجھ آئی میں تھوڑا جا کھلے ڈلے ہو کے تو سمجھو ویسے ان جو قربان نہیں کر لیں کوئی نہ کر سکے چلو مجبوری بھی تھوڑا جا ساتھی یہ تھے میرے کولے آ جانا وہ جڑے پچھے بیٹھے ہیں بھائی کوئی مجبور ہوئے تھے ٹھیک اللہ ایٹ نال نا میں نو پچھے دسدہ نہیں دے ہو رک گیا جو آب آسنا مسجد بھی چون باہر پی جاندی لیکن ایٹھے بیٹھن نال زرہ اور زیادہ ٹھیک شیخ دی موجودگی ویچ میں جسارت کر رہے ہیں جیڑی چیز بیان فرمائی ہے شیخ نے جو میں نو سمجھ آئے ہیں یقینا ہر بندے دی آف دی آف دی سمجھے سب تو پہلی سب تو اہم ترین چیز اللہ دی وحدانیتے اللہ دی عزت ازمتے اللہ دی توحیدے او دی کبرے آئیے او دے نال کسے ہورنوں اللہ دی کسے صفت وچ حصے دار نہیں بنانا گال سمجھ آگی ہے ہاں کوئی انشاءاللہ پہلا مسئلہ ہی شیخ نے بیان چونکہ میں ہی مولوی نہیں میں میں سننالا جو سنے ہیں میں نو سمجھ آئے ہیں بس میں وہ دوہ را دیننا دوسری چیز ہے بے ہی آئی بڑا مزدار بہت مزدار چونکہ میں تو انہوں شیخ نے ڈرائیا زیادہ میں اس تھوڑا مزدار کر کے تو انہوں سنانا شیخ دی گال قسم میں نو اللہ پاک دی کروڑ برتبہ تو بھی جتے جاکے قسمہ دی بس ہو جائے اگر قسمہ ختم ہو جانا سب نالو بڑی بے حیائی سب نالو بڑی بے غیرتی اللہ باتنال شرک کرنے شرک تو ود کوئی بے غیرتی کوئی بے حیائی ہے ہی کوئی نہیں میں نہیں آخری آ تو کوئی مولویت ہوں گی تو یہ فتوے شتوے اللہ کم نہیں ایک اٹل حقیقت جیڑی ایک لکھت چوبیس آزار پیغمبرہ کو لو اعلان کروایا رب رحمان نے اور سب تو آخر تے کیتا محمد زیشان علیہ السلام نے اورے دیتے زندگیاں واریاں حضراء صحابہ رضی اللہ انہوں مجمعی سنا دیں تھوڑا جی ڈلیل دیتا عرصت کرنے فرمایا ان اللہزین کفر من اہل القتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہ اولائی کا ہم شر البریا گورنال سن لے او لوگ جنہ نے کفر کی تے انکار کی تے چاہے کتاب بھی ملیے اللہ کو لوگ کتاب بھی ملیے تے شرک کی تے اللہ دے نال اگلا ترجمہ تھا میرے شاہ کرنا چوکہ بڑا گرہ مردے تباہ نال گل سمجھنا لیے فرمایا جہنم اندر جاہنم اندر جاہنم اندر تُسا در دے کیوں بھولو میں آتا جللا دا قرآن پارا نمبر تی سورا تول بھئینا جاہنم اندر جاہنم اندر ہمیشہ جاہنم اندر رون اندر اولائی کا ہم شر البریہ بریہ آخ دے نے کل کائنات نوں اینج سمجھلو دروازے لگے نے پکھے لگے نے چھاتے پہیے دیواراں نے سارے کچھ دا نام لئیے تے اے مزمل مسجد تے آسمان نا زمین نا دا نام لئیے جو کچھ در میان اندر زرہ گوھر نال سن لے فضامان دے پرندے تے جنگلان دے درندے کتے تے سور تے بلے تے خنزیر جتنی میں کوئی گندی ترین مخلوقے اللہ فرمان دے اولائی کا ہم شر البریہ مشرق ساری کائنات نالوں اللہ دے ہاں گندہ اللہ سنو شرکتو محفوظ فرمائے تے ایس تو وڈی بے حیائی ہونی کیے لفظی سی شیخ دے جنہاں کھا رہے ہیں جنہاں ہنڈا رہے ہیں جنہاں دیتی ہوئی نیندر سون رہے ہیں جنہاں دیتا ہوئی پانی پی رہے ہیں پیاس لگے تھا جنہاں دیتا ہوئی کھانا کھا رہے ہیں پکھ لگے تھا تے پھر تو ایدر ایدر مو مارے ہیں بڑا غصہ آندہ ہے اس زلجلال والی کرام نو دعا کرو اللہ سنو محفوظ فرمائے اور اللہ سنو ایمان دی غیرت نصیب فرمائے پہلی چیز اللہ دی توحید چلو میں انج کرلو اس گالنو چونکہ میں نو آج تکر تو انو پتہ ہے میرا کوئی انوان نہیں ہندا تکریر کرندہ درس دے مندہ یا موضوع یا میں نو آندہ ہی نہیں کوئی انوان ہوتا علامہ دا کام میں میرا جو اللہ میں نو سمجھ دیتی ہے کوئی زبان میں جو گالن نکل جائے بس ہو دیتے اسلاح ہو جاوے اسلاح ہی میرا مقصد ہند ہے لیکن انجل سمجھنواستے جے تھوڑا جا میں اپنی گالنو سمجھا سکا آسانی دے نال تو اے بننے دی گالنے جے اللہ دی توحید دی سمجھ ہووے پھر بندے وچھ ہی آوی ہندے ہیں پھر بندے وچھ غیرت بھی ہندی جے اللہ دی عزت ازمت انو نہیں پہچانے ہیں انو غیرت کا دی پاہ میں اہم غیرت دی ہیں پندہ بڑی وندہ اولے یا اللہ اولے یا اللہ کو لو توحید کی میں سمجھنی ہیں سمجھا ہواں اور بولو تو صحیح اچھا آج شیخ بھی پھس گئے نے شیخ دی طبیعت دا میں نو پتا الحمدللہ میں نا دا جو میں اتھے بیٹھا بھی سن لانا تے شیخ ٹو دی پوائنٹ گل کرن دے ظاہر اللہ نے ملکاوی دیتا ہے میرے کل تا علم دی اینوی کو نہیں دیتا ہے اللہ نے نوازی ہے لیکن وہ مختصر خطبے دے قائل نے تے میں تا پھر والوالا جاٹا بننا تا میں آپ دی گل پوری کرنی آج جب پھس شیخ بھی انشاءاللہ جاندے نہیں تے تسا کالے نہیں پہننا نہیں پہندے نا ایک بہت بڑا عمت تسی تو بڑے اللہ لوگو اہم سمجھا ہواں واسطے گال ایک بہت بڑا عمت ہانند ہے باہر دیگان لتھیاں پیان وانتے مولوی دی تکریر نا مکے ایک اکھا کم میں کم او مولوی کا دے بھی جنہوں انہوں ہی نہ پتا ہوئے بھئی سبحان اللہ بہرحال میں انہوں سمجھ اللہ نے پوری دی تھی چلو آئی تھوڑا یہ پھسے تکارے جا کے سمجھ نہیں ہے نا تو ساں چاٹے لیٹ سہی بیٹھے روگے سن لوگے تو حید کی چیزیں حیاء کی چیزیں باقی جنہوں نے اسی بے آئی آئی سمجھنے یہ تا بات شروع اندھی ہے نا اللہ اکبر بے حیائی پراپر طریقے نال ساڈے وچ ایک خاص انداز نال یعنی ساڈے وچ دے دیتی گئی ہے غیر محسوس طریقے نال اور سنو پتہ بھی نہیں لگ رہا بے حیائی آکے میں گئی ہے وہ دیتی ایک چھوٹی جنہی میں مثال صرف اشارہ کرنا چاہنا امام ابن کسیر راہ مولا نے بلم بن باورا دینا نال یعنی اثر جڑا بیان کیتا ہے تھوڑا جا صرف اشارہ کرنا چاہنا وہ بہت نیک ترین آدمی سی اور جیڑی وی دعا کا ردہ سی اللہ دی دعا قبول فرمان دے سی گالے سمجھان دی بھی اتنا نیک بندہ اتنا نیک بندہ جیڑی دعا کرے اللہ قبول فرمان دے سمجھان اے آج دی گال نہیں دی لیکن افسوس اس گلد ہے کافر دی سوچو ویخلو انہیں قرآن نو پڑھ کے کافر نے کافر بھی قرآن پڑھ دینے گلد انچو رکھنے اے تھوڑا جا کشارہ میں کر دا ہوں ایک دوست نے شیخ عظم صاحب شید منچنا باد دے ہی نے تے اکندے ہوتے نا برطانیہ میرے ایک دوست کہندے آج مغرب تو بعد میں تو انہوں زرہ ٹور فیر کے لے ہیں خیر ہو گڑی لے ہیں میں ویچ بیٹھا چلے گئے ایک جگہ تے بہت بڑا ایک حال سی تا او دے ویچ چھے سو بندہ قرآن میں جید پڑھ رہے ہیں چھے سو بندہ میں کیا اللہ تیری زیادہ شکر ہے ملک کافران داتے اتنا مجمع قرآن پڑھ رہے ہیں وہ بندہ کیا اندہ شیخ خوش نہ ہو اینا وچوں ایک بھی مسلمان نہیں اے سب کافر بیٹھے قرآن پڑھ دے اور اے ریسرچ کر دے پہنے قرآن مسلمان نو کی میں کھڑا کر دے اللہ دی اطاعت ہوتے حیاء ہوتے غیرت ہوتے ایمان ہوتے تقوی ہوتے پھر اے پڑھ کے ریسرچ کر کے اومدی منصوبہ بندی نال اے مسلمان نو چون حیاء ختم کرنا چاہدے غیرت ختم کرنا چاہدے اللہ تو دور کرنا چاہدے اے اس واسطے سارے بیٹھے پڑھ رہے ہیں اے آجدی گالس نہ آ رہے ہیں اے امام ابن کثیر راہ محلہ نے تفسیر ابن کثیر اندر صورت العراف اندر واقعہ بیان فرمایا ہے تیان ہے گا میرے پاس اتنا نیک ترین آدمی اتنا نیک ترین آدمی جڑی دعا کرے اللہ قبول فرمالند موسیٰ علیہ السلام دے جڑے ساتی سی بنی اسرائیلی مختصر جدو انہ نال جدو موسیٰ علیہ السلام نے دعوی دی تھی دین پیش کی تے اے ایسا بدبخت نکلیا قوم نے اے دی قوم نے کیا موسیٰ علیہ السلام تے انہ دی قوم واسطے تو ساں بددعا کرو تا اللہ تھا تو بددعا قبول کر لے گا نا اے کندہ نہیں نہیں تو ڈا تیان میرے پاسے آگئے کہنے دا نہیں نہیں ادھر اللہ دا نبی نبی دے خلاف دعا نہیں کری دی اے نی تا کلندی کام کر دی ادھر نبی او نبوت والے نے انہ دے خلاف دعا بلو دا سی یہ سبق بڑا ہمیں جیلی شیخ دی میں وزاخت جیلی فرمائی تھوڑا جا تو انہور ذرا یاد کروانا چاہنا جیلی انہ دی قوم سی شیخ بلمن بورا صاحب دی انہ نے دو چیزاں دو چیزاں انہوں دیتیاں پیش کیتیاں ایک دتھیاں دتھیاں سمجھ دے جائے او بولو تا سی دتھیاں سمجھ دے جائے ایک پیسے دیاں تھیلیاں دوسری چیز کی دیتی انہوں نے کہا یار آپاں برادری ہیں آپاں کیاں بولو تا سی او پیشلے دیس دے بھی نہیں تھے بول دے بھی نہیں آپاں آپاں برادری ہیں پھڑ لائے نا مال مٹھ دا آپاں برادری ہیں تھی توں دعا کر توں نبی وے کی جانے توں مسلمان وے کی جانے اے ایسا خنزیر نکلے آ نے نبی دے خلاف اتنی غیرت ختم ہو گئی نبی موسیٰ علیہ السلام دے خلاف ہتھ کھڑے کرتے دعا منگن واسد سباب کی بنے ہیں ایک پیسے ایک برادری اے دو چیزیں بندے نو بڑا برباد کر دیں کیڑی ہیں کیڑی ہیں تے پیسے تے برادری دے داتھ لے آکے اللہ تے اللہ تے رسول نو نہیں چھڑنا گلتے ہیں نیچے پیسے برادری اور بھی کر ساری ہیں چیزیں لیکن خاص طور تے میرا پیسہ یعنی میرا پیٹ دی پوجا میری برادری میرا مسلک میری قوم میری مسجد میرا مولوی میرا پین میرے نال دے نہیں نہیں رب رحمان کی آخ دین محمد زیشان کی فرمان میں یہ وے کھاندہ باقی سب کچھ جھوڑ دا جو دو دعا منگن لگنا تے پھر رب رحمان سبحان اللہ اللہ پاک آو دی ہر گل پوری کرن تے غالب ہے انہوں بڑا پتہ کی میں کروان ہے دعا منگن واسطے اے دے موچ جو جڑے الفاظ نکلے اللہ نے فرمایا میں اے لفظ اللہ دے نہیں دے مفہوم لیکن میرے الفاظ نے اللہ اخدا ویدہ خنزیر منگتا سہی میں تنو انہا نوازے جیڑی منگیں قبول کرنے تو توں میرے ہی نبی دے خلاف منگن لگن دے اللہ سائیں دعا کن دے کھولو منگن دے پہے کن دے کھولو تے کے دے خلاف و دے نبی دے خلاف دعا پہا منگن دے اندھے اللہ سائیں ساڑے ویچو جڑا حاکتے او دیم مدد فرما گرہ ذرا گونر سن لے ابو جانے میں دعا منگی سی ابو جانے میں اے ہی دعا منگی سی خانے کا بے دی دیوار دے نال چمٹ کے پردے دے تلے او کے غلاف دے تلے سینہ سینے نال لائے کعبے دے انہیں میں دعا منگی سی الفاظ کی موچوں نکلے اللہ جیڑا ساڑے ویچو ہاکتے او دی مدد فرما اللہ فرما دے قبول ہو گئی باہر نکلو انہیں فیصلہ ہو جائے گا مدد آ گئیے مختصر اللہ پاک نے اس قوم نو برباد کر دیتا اور اے دی دعا تو بعد اللہ پاک نے فرمایا فمسلو او کا مسل القلب کتے رنگ ہے تیری مسال کتے جیسی ہے ہونے او سی جڑی دعا کرے اللہ قبول فرما دے تے ہونوے اللہ فرما دے تُو کتے جیسے ہیں توں ایک قرآن دے الفاظ نے سورة اللہ راف دے انہیں مطلبے جدو بندہ اللہ نو چھوڑے برباد ہو جاندے اللہ نو چھوڑے برباد ہو جاندے بلہم بن باور دے الفاظ را گورنال سن لو اندھے برباد ہوئی گیا موسیٰ علیہ السلام دے قوم کو لوں جتن نواز دے ایک نسخہ دا سنا تُسی سن دے پہو گورنال گال تھلے نا آیا جے کافران دی پلا نگ تھلے نا آیا جے بلہم بن باور آخ دے اپنی نوجوان بچیاں نو بناو سنگار کرو انہ نو سجاو موسیٰ علیہ السلام دے یا ختم ہو جاوے او تو ایمان وی ختم ایک کافر پہ آخ دے مردہ مردہ خنزیر نسخہ پہ دست دے آپ دی کومن جتھے بے ہی آئی ہوئے او تو ایمان کا دے ٹکدار نہیں ہے ہی اے سواستے دیل اے دے اندر ہیا ہونا چاہی دے ہیا ہوئے گا ایمان آئے گا ہیا ہوئے گا ایمان آئے گا میں اگے واقعہ رز کر گیا ساں صرف اشارہ کرنا چاہنا اولے یا اللہ کولو توہید سکھنی ہے ہیا سکھنے حضرت ابو سالے روینی راہم اللہ بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے انہ دی بیٹی دا نام فاتمہ انہ دی بیٹی دا نام چھتی چھتی بولیو ٹیم میں پورا لانا جے گل نہ مکیتا ہوں تے جے تسا نال چھتی چھتی تیان کیتا ہے نا اینج مکا دے ہیں دا گل جے شزان دی بوتل مک دی پتہ ہے نا شزان دی بوتل کی میں مک دی او پین لگی ہے تے وہ مک جہن دی او جنہی دن او پتہ لاد دے بوتل پی این ہی مک دی گل جرہ تو سا تیان نال سنو ایڈ نا دی بیٹی دا نام فاتمہ بیٹی دا نام محمد کریم علیہ السلام دی بیٹی دے نام نال رکھے ایتھوں میں لگ دے کوئی سچا محمدی ہے اللہ سنو سچے محمدی بنا دے وے صرف اشارہ کرنا چاہنا میری جررت نہیں دی سچی گل کرے ہیں میرے شیخ بیٹے نے لے کر آیا جو ماں تھے کوئی ضرورہ رز کرا اکن لگی بیٹی بابا تُسا بڑے ہو گئے ہو تیویر میرا کوئی نہیں میں حاج کرنا چاہنیوں تُسا میرے نال چلو تے حاج کریے اس واسطے کہ کلی عورت حاج واسطے جا سک دی چھتی چھتی بولیے ہیں میں شہدی گلتے ہیں حیاتیں ہیں نا توحید تے ہیں حیاتیں ہیں جنہوں توحید ملیے قسم اللہ پاک دی حیات ضرور ملے ہے کلی عورت حاجتے جا سک دی بھلو تا سی کلی عورت حاجتے جا سک دی حدیثیں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اے بی بی تو پتا چلے آ بڑی حدیث نو سمجھے نا لیے حاجتے نہیں جا سک دی فیصل آباد حاجتے تے نہیں جا سک دی لاہور ہو سک دے جا سکے میں نو نہیں پتا آدھی مسجدیں مولوی کلو پوچھے آجے حاجتے نہیں جا سک دی ایک نا پندی دے نا جی پندی دے دوست سنے دے کہندے وہ عورتاں جانی ہیں ناوچاریاں کلی ہیں کپڑا کریدن تو کوئی ایتھے تھا میرے بیٹھے سارے مارکیٹ آلے بیٹھے ماف کرنا تو کندہ ایک کپڑا رہتا ہے پردہ کر کے اگے نا تو کپڑا چاری پسند کر دی پی بھی بزار آلے ویک کرنا تو پندی دا سی تو اندہ بزار آلے کلو پردہ کرنی تے تیرا پیو لگنائی اندے کلو کے بارو پردہ نہیں کرنی حیاء ہوئے حیاء ہوئے اللہ دا فزل آندہ حیاء ہوئے اللہ دا رحم آندہ حیاء ہوئے اللہ نو ترس آندہ تے حیاء نسیب اندہ تو ہید دے نال مختصر آکھن لگی بابا حاج کروا دے ہو عورت کلی حاج تے جا سک دی نہیں ہے مختصر تیاری کلیے سفر شروعے بیری جعاز دا سفرے حضر سال رحمہ اللہ نے ایک ہمیں آنی ٹھیلی پیسیاں والی ہی ہزار درہ میں اللہ اکبر کڑیئے تے بیٹی نو پکڑا من لگے بیٹی تو جانی ہے میرا بدن ضعیفے کم زورا انہا پیسیاں نو اپنے کو لے رکھ لے بیٹی نے او پیسے برکے تلے کر لے پتہ چلے حضر سال رحمہ اللہ دی بیٹی فاطمہ اے محمد کریم علیہ السلام دی بیٹی فاطمہ والی تعلیمات رکھ دیئے او دنال محبت رکھ دیئے سمجھ دیئے دین کی چیزیں عورت کلی حاجتے جا سک دی نہیں ہے دجہ پتہ چلے برکہ بھی لے آئے یعنی پردہ بھی کیتا ہوئے جہاں ملے بابا جی نے پیسیاں والی امیانی تھیلی بیٹی نو پکڑائیے تے ایک حاجی صاحب ویندے پیسی کلی ہے بھی تھیلی تک گئی تا انہیں فوری طورتیں شورک پانا شیدو کرتا میری پیسیاں والی پری تھیلی گم گئیے تا با امان کسے بھی بندے دا بدل جاندہ ہے نا اللہ حضایت نصیب فرمائے شکایت کی تھی جا آز دے کیپٹرن انہوں انہیں پانچے بندے ہیں دا وفد ایک کمیٹی بناتی جہاز دی تلاشی لو اے دے پیسے گم گئے نے تلاشی لینی شروع کر دی تھی مسافرہ کھولو میرے ہاتھ بننے چکے میں اگر تفصیل نہ لے گلس نہ چکے ہاں پہلے صرف اشارہ کرنا چاڑنا او درو جہاز دی تلاشی لے ہی جاری ہے او درو باپردہ بی بی اللہ حکر سمندرہ دے اندر جہاز ویچویٹی دے لے ویچو تار اللہ نال ملی ہوئیے آخ دے سبان اللہ میں آخ نہ ملی تے اگ گئی ہوئی سی تاہی تے بیت اللہ شریف جاری سی او نہ ہلی ہوئیے دعا کر اللہ نال میری تیری تار ملی ہوئی ہوئی تے ہلی ہوئی ہوئی سارے کام اللہ صدھے فرما دے وے گا اندر ہوئی اندر اللہ نو پوکار رہیے سور رہیے آن دی اللہ ساہیاں تُو جاننے پیسے میرے نے اے پیسے میرے نے تھہلی میری جہاں ویلے تلاشی لمنگے ہین جو میرے نکلندے وی میرے کولو میری دولتے لے لمنگے اتنے پرے جہاں دے ویچے میں بے عزت ہو جاؤں گی میری عزت بھی گئی میری عصمت بھی گئی دولت بھی گئی میری یہاں حفاظ تانکن والا توں ہے حفاظ تانکن والا کون ہے سنن والا کون ہے سمندر آنچو سنن والا کون ہے تے خوشیاں تے سنن والا کون ہے اللہ پاک نو سور رہیے زرا گورنال سن لے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو تلاشی لیندیاں لیندیاں اے لوگ نیڑے آ رہنے اے بیٹی بڑی عزت والی ہے حیاء والی ہے غیرت والی ہے اندروں ہی اندر انہیں سوچ سوچی ہے پیسیاں والی تھیلی پکڑی ہے تے جہاز تو بار سمندر ویچے سوڑ دیتی ہے آن دیے چلو کوئی علی نہیں پیسے آمن جاوان علی چیدے میری عزت بچ جائے گی جے پیسے میرے کلو نکلے پاوے ہم میرے ہی نے پر اے نہ جہاز والے آمن نا پیسے سوٹ دیتی ہے میری عزت اسمتہ بچ جائے گی ذرا گورنال سمجھلے تیسرا اولے یا اللہ کو لو سبق ملے پہلا عورت کلی حاجتے جا سک دی نہیں گئی تے اب بونالے پر پردہ بھی کیتا ہے تیسرا پھر پکار اللہ نو رہیے پکار کنو پکار رہیے اللہ نو پکار رہیے جدویں نے پیسیاں والی تھیلی سمندر ویچے سٹیے میرا وی جدان آخدے امام بخاری دی سیرت نو مجان دی سی تو ان پتہ ہے نا سارے ہیں نا ان نوی سے دیتی سی تیلی جہازی تلاشی لیندیاں لیندیاں اے آخر تے آکے بی بی آئیے سبحان اللہ کیپٹر نے او جڑھ بندہ رولا پاون والا شور کرنے والا گڑھ بڑھ کنوالا ان دی ڈان ڈپڑ کی تھی لان دی پڑکار دی تھی تیرے تیلہ دی مار ہوئی پورے جہاز دی تلاشی لیندیاں لیندیاں تھیلی نہیں ملی ایک پردے والی خطور عزت والی خطور میرے ہاتھ بننے وے کی پردہ کی تاوے قسم اللہ پاک دی آج جوی بیٹی نو بہو نو میری پہننو میری مانو اللہ عزت نصیب کرے گا اللہ میری بہو بیٹیاں اوپر دے دی توفیق دے دے وے غیرت نصیب کرے تے عزت اسمت بچامن والا کونے کیپٹر نیا کیا بدبختہ عزت والی خطور پردے والی حیاء والی خطور کیا اے دیکھو لو ہی تیرے پیسے نکنے جی اے اندرو ہی اندر ترے پترے پکا چوانسو جارین زارو کتار ہو رہیے اکل لگی اللہ تیری زیادہ شکر ہے میری عزت بچ گئیے میری عزت بچ گئیے جڑیاں اکل ماند تیا جڑیاں کھلنے دیا تیا چنگی نسل دیا جائیا وہ خاندان دی زدہ خیال رکھ دیا اور نہ نو پیسے نہ لگرز نہیں ہوں دی جڑیاں سیانیاں تیاں انہیں نا وہ باپ دی پگڑی دا بڑا خیال رہ دیا جڑیاں اکل ماند بیٹیاں انہیں نا وہ خاندان دی عزت ازمدہ بہت زیادہ تیان رہ دیا بہرحال کافلہ لگے جہاز لگے کافلہ اترے سمونا میرے پاس تیان کرو جلدی جلدی بس میں اور اشارے نل گل سمجھانی چاننا جہاں ملے ایک کافلہ اترے سبحان اللہ سارے چاہیں چاہیں خوشی خوشی پہلی دفعہ جو بیت اللہ شریف ویکنے خاندان کا ویکنے خرے کی میں چکر لائی دینے خرے صفہ پہاڑی کینجی دیئے مروہ کینجی دیئے مقام ابراہیم تے عدوان کے کی میں کھڑی ہوئی دے چاہیں چاہیں جہاں جہاں وے لے سارے ویندے پہنے بیت اللہ شریف نظر آئے بیت اللہ شریف نظر آئے ویکھ دیا نال پہلی نظر تے جیڑی دعا منگیے ہو دی وزاختہ شیع کی کرندے بہر آل جہاں وے لے کھول گئے نے اگو ایک بابا جی سفید داڑی مبارک سفید وال مبارک نے دورو آ رہنے اندھنے ہو کافلے والے ہو کیا تو اڈے ویچے کوئی فاطمہ نامی بی بی ہے جے اے بی بی ڈار گئی اگ گئی میں تے لٹی بھٹیاں تے دلو آخری اللہ میں ہے تے تیرے رستے دی مسافرہں میں تے تیرے کردہ حج کرنا نوازتے آ رہیاں میری مدد کرنا والا وی او تا اہمیں مدد کردہ ہے تے جاندہ ہی ہوندے کارنو پہ ہوئے پھر کنی مدد کرے گا سبحان اللہ او تا نام بولی ڈار گئی بابا جی نے دجی مرتبہ فرمایا حلفی کم اسم ہا فاطمہ ہے کوئی کافلے والے اٹو اڈے ویچو بی بی جہ دا نام فاطمہ ہوئے او ڈردی ڈردی بولی بابا جی میں یہاں میرا نام فاطمہ بابا جی نے ایک تھیلی کردی فرمایا میری بچڑی کنے سال گزرے گئے میں اللہ دے کردی صفائی دی خدمت کا رہاں آج میں صفائی کی تیئے آتھ تھیلی میں نو ملیئے آتھ تھیلی میں نو ملیئے جہاں ولے میں پکڑیئے ایک غیبی آواز آئیئے فلاں کاف لے دے اندر لوٹی پوٹیئے کے اسلام دی بیٹی آرہیئے اے تھیلی امانت ہو دیئے او دے تک پنچا دے جہاں ولے تھیلی پکڑائیئے بی بیوے کے آن دیئے میں نو رب زلجلال دی قسمے اے اوہی تھیلیئے جیڑی میں اپنے ہاتھ نال سمندر وے چھ سٹی سے تھہیلی بھی اوہیئے وے چھ پیسے بھی پورے ہی نے تے اوہی نے پھر من حیاء ہوئے غیرت ہوئے اللہ دی توہید سینے اندر ہوئے ولی ہندائی ہوئے جیڑا توہید سمجھاوے ولی ہندائی ہوئے وہ بولو تے سی جنہو توہید تا بتر دو جہا رکھا تھا ولی جی اللہ پاک دی ایک کھور بندی تا میں بات رد کر کے اپنی آخری بات سمجھانی چاننا مجوسیاں دی شاد دیئے منگے آئی آلے پاس سے بھی جراتورو بھئیے منگے آئی آئیے زلزلے آئے نے منگے آئی آئیے زلزلے آئے نے سلاب آئے سلاب آلے حجے سنبھل نہیں سکے تو سگے ہوگے اللہ محفوظ فرمائے مہنگائی دا عذاب سارے ہوتے آئے پہ اللہ محفوظ فرمائے تو انوں کس سے انوں جیڑی شیخ نہیں گل کیتی ہے نا خاص طورتیں استغفار دیتے واپس آمن دی بے پاسے وکوں میں ہاتھ بن کے عرض کر رہے ہاں جیڑے لوگ مہنگائی دے عذاب تو بچے ہوئے نے نا کلے بے کے نا کلے بے کے کلے بے کے ننگی زمین اتے پتوانہ لادے جے کتے حدیث لکھیے ننگی زمین اتے تھلے کوئی وشی نہ ہوئے چیز آدھے کر سجدہ کر کے اللہ دا شکر آدھا کر اللہ تیری پاک ازاد دا شکر ہے میں نو تو چھوٹے چھوٹے عذابان تو بچایا ہی پرسوں شک پرسوں دی گالتے ایک بندہ بچا رہا نا اللہ تینوے آجا کوئی وہ خواہے بھی نا ہاں جو ویکھنا چاہی دے تیان نہ تاکہ اللہ ایمان دی غیرت نصیب فرمائے تو چارہ آم بندے موٹر سیکل پینچر ہوگی دینے ہو دی بچارے دی آم جی گالت سمجھے آجے دس کو بجے چارہ نے پینچر لوا لیا قدرت اللہ پاک دی پچھلے ٹیم اے پھر موٹر سیکل پینچر ہوگی اوی اوی پہیا پھر پینچر ہوگیا مغرب تو بعد بندہ منو گال سنا رہے ہیں مغرب تو بعد اصور تو بعد ہو پھر پینچر ہوگی تو وہ بندہ رو رہے ہیں کہ اندھا صبح ہی میری موٹر سیکل پینچر ہوگی ہونویں ہوگی میرے کو لینے پیسے نہیں ہے گے میں دبارہ پینچر بھی لوا سکا اچھے ہیں لیکار اندر سبزی بھی لجا سکا لوگ بڑے بڑے مجبور ہوئی پینیں ایسے لوگان دا تیان کرنا بھی تیری میری ذمہ داری ہے محلے اندر رشتے دارہ اندر جے تون رات انہوں سمن لگیا ٹوست برگر تے شوار ہوا کھا کے ستانا ہوئی لکھے دے کسے محلے اندر اگر کوئی غریب سون گیا پکا پھر یاد رکھی اللہ دی پکڑ انہ بدشہ ربی کا لشدید بڑی سخت ہے اے دے ذمہ دار بھی آپ خیال کرو گے نا شادی مجوسیاں دی اصل کی ایسے واقعے دی لے کر میں بی بی دینا نا تو ہی درز کرنی چاہنا غیرہ درز کرنی چاہنا بی بی شام تو بعد اے کالتا کجے میرا یا لکھے اینجی اندہ سی ماچس ہونتا نا پستول نال چلہ بال دینے گئے سالا لیٹر ہے لیٹر بھی پستول آلا ہے اینجی شارہ کروتے ہو اگر چواتی لے آنے سی پنجابی چواتی آنے پتہ نہیں کہ آخری ہو یعنی پڑوسیاں کروں چلے چو آگ دا کوئلہ آگ دا انگارہ لے آنا تھا پی لے آنے رکھ کے تے پھر آف دے چلے وے چو دے نال آگ بال نہیں ماچس کو بہت کاتی استعمال کردہ سی تا دیوے تو دیوہ بال لیندے سی پتہ ہے نا یہ تا بابے بیٹھے نے مٹی دے تیلہ لہ دیوہ دیوے تو دیوہ بال اللہ دیوے ہیں تو ہی محفوظ فرمائے شیخ میں ہے جو مراتہ لے دین سائی والے گیا پروگرام سی سائی وال صدقے جائمہ اکل اوہ فروٹ چاٹ دی ریڑی لاندے تے اڈے اڈے توڑی مسیدنا لو وڈے بلب لگے تے ریڑی تے پھر دیوہ بالی بیٹھا سمجھائیے تے بلب لگے نہیں تے دیوہ پھر بالی بلب جو لگے ہوں تے پھر ریڑی تے کوئی دیوے دی لوڑے گی پرو جمعرات دی پاروں بالی بیٹھے جمعرات مکہ تیرے تے بھی چنگی برکت برسے دی جڑا کارنا گرابا بلب اتے لگے لیڑی تے پھر دیوہ رکھی کلیں انہوں کیسے آخر سخایا ہی ہے نا بھی دیوہ جرور یہ نہیں پتا انہوں کین دے نا دا بالا سی اللہ دیوے ہیں تو محفوظ فرماوے اچھا دیوے بالا نہ لہن دا ویسے دیوہ ہی ہے جو اللہ ہدایت دیتا اے بی بھی گئیے انہ دے کار شادی سی شادی والا کارے دیوہ بالے اپنا چراغ جلائے کمرے چو باہر نکلیے تے چراغ بھج گیا ہے پھر واپس پرتیے پھر دیوے تو دیوہ بالے واپس جامل لگی کاردے دروازے چو باہر نکلی پھر دیوہ بھج گیا ہے پھر واپس آئی تیسری مرتبہ بزار اندر چلی گئی تے دیوہ پھر بھج گیا ہے یہ جڑا مجوسی سی سمجھان دی پھئی جے نوے کیا وہ امہ دا دیوہ جاڑے پھر بھج گیا جاندے وہ ایک واری بھج گیا ہے دو واری بھج گیا ہے تا بار بار دیوہ بھج دا پھئی ہے تا کوئی گالے ضرور ہے شادی اللہ کارے تھے کوئی لٹو لٹو نہ ہوئے تا اوہ امہ بار نکلی نا جدو چوتھی مرتبہ تا اوہ مگر نکل پھئی ہے بار اوہ دور امہ دے کار اندر داخل ہوئی تے بار دے دروازے پھڑا ہے اگو بیٹیاں نے کیا امہ کوئی چیز کھا من دی ملی ہے کوئی چیز کھا من دی ملی ہے امہ فرما من لگی اپنیاں بیٹیاں ہوں میری بچیوں میں چار دفع دیوہ بجائے چار دفع واپس پرت کے گئے ہو سکتے میں نواک دین شادی والا کارے صوبہ دا بچیوں یا کھانا اے نوں بڑڑی نوں می دے دے ہو چار واری پرت پرت کے گئے جان بوجھ کے دیوہ بجان دی رہی پر اونا نوں یاد نہیں آیا میں نوں کوئی کھا من دی چیز نہیں دی تی نے جڑیوں دی چھوٹی بچیزی اکل لگی امہ جے اونا نوں یاد نہیں آیا تو خود سوال کر لوے خود آخ دے میری بچیاں نوں پوک لگی ہو یہ کو جو کھا من لی دے دے ہو تے امہ نیے میری بچیوں تو سام مر دے مر جاؤ میں اللہ تو علاوہ اور کسے اگے سوال نہیں کرنا جے منگنے تھے کہ دے کھولو منگنے چیتی بول گال مکی کھلی ہے جے آٹھ منٹ بہنے آٹھ منٹ جاننی چھوٹنی پاہ میں بول تے پاہ میں نہ بول جے منگنے تھے کہ دے کھولو منگنے جے دیوے تے دیندہ اللہ ہے جے دیوے تے دیندہ اللہ ہے توں اسے تے رکھ تسلائے پھڑ کملی والدہ پلائے بس اللہ ہی اللہ اللہ پڑھ لا الہ اللہ پڑھ لا الہ یا لے نہیں بول دے بول لو گال مکی کھلی ہے لا الہ اور چی بولو لا الہ اے تیرا لکھیا جارے میں تکریر چھم کاملینی آخدا تو ہوں رب نوازہ ماری جا تو ہوں رب نوازہ ماری جا نالے رو رو ارض گزاری جا جتے مرضی ای بیٹ پکاری جا نہیں لوڑا کدھرے جان دیاں وہ آشانہ نے رب رحمان دیاں وہ آشانہ نے رب رحمان دیاں اوہ کہندہ الہ الہ بندیاں اوہ کہندہ الہ الہ بندیاں نہیں کوئی رب دے سوا بندیاں توں اوہ سے دے دارتے آ بندیاں اوہ نو قدرتہ سنن سنان دیاں وہ آشانہ نے رب رحمان دیاں مجوسی نے جیوے لیمہ دی گال سنئے اے دیاں گریب یہ تیم بچیاں پکیاں نے پر ہے اتنی توہید والی اتنی اللہ دی وعدہ نیت نو منہ نالی اللہ تو علاوہ اور کسے کو لو مانگ دی اور کسے کو لے سوال نہیں کر دی سو بحان اللہ اے فوری طورتے واپس گئے کھانا پکیاں لے کے آئے پھر رسد لے کے آئے جہاں ملے دستک دیتی ہے اتنا بیٹیاں تے کول کانا رکے اندھے اممہ تیریاں بچیاں کھانا تے کالم دیاں تے نو رب دی کی بھرے آئی دا واسدہی میں نو کلمہ پڑھا دے توں پوکھ اندر وی رب دیے میں راج کے وی رب نو کدے یاد نہیں کی تا کلمہ پڑھے اشہدو اللہ الاغا جلدی پھلو اشہدو اللہ الاغا اللہ وحد علا شریق اللہ وعشہدو ان محمدن عبدو ورسولو بس اللہ دی کرنی اے دے وعدے پوجھ گئے موت آگئی اے فوت ہوگے موت دا کوئی پتہ نہیں کدو آ جائے جہاں ویلے سان دی تندی توٹی بیر جی انہیں ایسا میت ہوں گے میں کدو دا آنا چیخ چیخ کے آخنا اللہ تے نو میں نو سمجھن دی تفیق نصیب فرما دے اے کے موت نام نے کہندے میرا جس گھر قدم ٹکاواں میں دکھ دردان دی بارش پاواں تے خوشیاں خاک ملاواں میں تے دردر پھرن یتیم نامانے کھولن دی جد ماں میں طاقت کس دی موڑے میں اچنا چیتی آواں میں یا فرنجے سمجھے لے کوئی آج تو رہاو کوئی کل جاوے اے دنیا آنی جا آنی ہے اج اکھی ویکن لوگانو کل واری تیری آنی ہے موت آئے گی ساریاں دیا ساریاں تیریاں ترییاں دیا ترییاں رہ جامل دیا کار کوٹی بنگلے تے رہ جاملے بارحل بات عرض کرنی چاہنا اللہ کو اکبر کلمہ پڑے مسلمان ہوگے عبداللہ بن مبارک رائے مولانو اے بندہ خواب ویچ ملے خواب ویچ ملے آپ نے پچھے اکی بنیئے ہی اندی اللہ نے جنت دے دی تیئے فرمایا تو مشرق سیں تو چھتی چھتی بولو تو تو تاگنو پوجن والا سیں زرا گورنال سن لیا گال مکی گلی فرمایا میں یہ تین بچیاں تے ترس کھا دا پہلے تو ہید دی تیسو پہلے ایمان دے دی تیسو اللہ نے اپنی عزت زمدی پیچان دے دی تیئے فوتویاں تے جنت بھی دے دی تیئے آخری گال جڑی شیخ نے کی تی شکر دی کی تیئے کادی کی تیئے شکر دی کی تیئے چھاپڑی فروش تو لے کے میرے تیرے بوبرچی خانے کی چندے چلے اتے بیٹی تیری میری بہو بیٹی تو لے کے تیرے ملک دا سر بڑا او دادارہ کوئی ہوئے اس کے اڑی مرجی کمپنی دا ہوئے ہے نشکری ہے اب ایک لوگ کنے اسی کدھے کدھے کلو مانگنے ہیں اللہ کلو کنہ مانگئے ہیں بس انہا سارے حکمران ساڑے واسطے سارے تو اڈا میں نو نہیں بتا میرے واسطے سارے ہی چنگے نے انہا چپوچھ لو کسے ایک نے ایک نے کسے نے سلات و لاجت پڑھ کے دو رکھتاں پڑھ کے اللہ کلو مانگیا ہوئے مانگ دے انہا کلو نے تو انہا بتا نو اگو کیا دیں ہو ہو جے مانگنا ہوئے تکے دے کلو مانگی دیں تب مانگی آئی انہا نو آن دیں ختم کرو جیرے آپ بے واسنے اچھا انہی دا کل کرو نا جنہا نو اسی آنے ابھی مانگی آئی ختم کرو وہ کار ساکدے نے قسم اللہ پاک دی کاری نہیں کوئی کاری نہیں ساکدہ چھو دو میں ختم ہونی مانگی آئی تے رب رحمان نے کرنی ہے مانگی آئی تا آئی اللہ دین رازگی دی وجہ توں آئی ساڑے برے عامال دی وجہ توں وَمَنْ اَحْرَزَ اَنْ ذِكْرِ وَإِنَّ لَهُ مَئِشَةً زَنْكَ دو ٹھوک شیکلو ترجمہ کرو تا اللہ فرمان دا جدو تُسا میرے ذکر تو مو موڑو گے میں ٹوڑی زندگی تنگ کردان دا منگی آئی تاں ہوئیے ٹوڑی زندگی تنگ کرنی زندگی سوکھی کی میں ہوئے دی اللہ دا شکر ادا کرنے زندگی سوکھی کی میں ہوئے دی تا سی شکر بھی آف دے کارویہ کے ادا کرنے جندہ شکر ادا کرنے تو اندھے کارویہ نا چاہی دے کی نہیں بولو تا صحیح آوگے بس گالتا موقعی درس بھی موقعی ہے سکینٹ پیانے پا رہا گالے میں سنام نو اٹھنی کوئی نہیں دی تا گورنل سننا لی شکر کری دے جے دے کو لو مگنے ہو دے کارائی دے نمازاں کنیاں فرضنے بولو تے پڑھنیاں کنیاں نے پڑھو گے انشاءاللہ العزیز نماز مضبوط ہوئے گی ایمان مضبوط ہوئے گا نماز مضبوط ہوئے گا تے نماز مضبوط ہوئے گی اللہ دے ذکر نہ کرو گے اللہ دا ذکر تے شکر بھی کرو گے کیونکہ قصہ تُسا سنیاں قصہ سنانا ہونے مقصود نہیں پر اسی سنیاں قربان نہیں دے موقع تے عبرائیم علیہ السلام دا قصہ تو عبرائیم علیہ السلام نو نوے سال اللہ نے بیٹھا ہی نہیں دیتا تے عبرائیم علیہ السلام در چھڑ کے کدھرے گئے بھی نہیں چھتی چھتی کرو نوے سال تو بعد اللہ نے پتر دیتا پھر چائی کھلے نہیں لاد لوٹ کردے ہوں اندے تُسی نہیں کردے ہو بچے انہا لاد تا کردے ہوں اندے اللہ نے فرمایا عبرائیم علیہ السلام پیار کا نہ کھا جی اللہ تا تُو انہیں منہ روی پیارے یا اللہ تا تُو تا میرا رب بین تے پترے تُو رب بین تیرے رنگا تا ہے ہی کوئی نہیں کل کائنات اندر تُو وحدہ الاشری فمایا منہ پیارے نا انہوں می لیلہ اندی امینوں می لیلہ تے اوٹھے چھڑ جتے کچھ سادھ مارنہ لانا ہوئے تے اے سادھ مارن تے کچھ سننہ لانا ہوئے پھر چکے صفحہ پاری تے شڑتا یہ تس انہیں سنے ہیں کیسے برحال پھر آگے اسماعیل علیہ السلام بڑے اندے رہے پھر ملن جاندے رہے انہ دی شادی ہوگی شادی ہوگی اسماعیل علیہ السلام دی یہ کسان ہے نا سارے ہیں سارے دو مولوی صاحب بانا لو تو انہوں جادہ آن دے آسی تا پتہ نہیں انہا بیان ہی کیتا کینہ جنہ تُو سنے شادی ہوگی حق و سبحان اللہ ایک میرا شگید سی شیخ تے کندہ دعا کر دیو میرے واسطے میں کہا اللہ تے نو بیوی وی چنگی دے وے ساسوی چنگی دے وے اب بولو تے صحیح حق و سبحان اللہ یقین جانو او انہا کھوشو یا کہندہ استاد جی استاد جی اے جید آئی تکر کسے دعا دیتی بھی نہیں شیخ میں تو انہوں میں دعا ہونتے یہ جنہ تھی یہ سمجھلو میں کہا تے نو اللہ بیوی وی چنگی دے وے تے ساسوی تے دو مہ چو ایک بھی ہو گیا کم کھراو پھر دنیا تے دو جو ہی ہے میرے بچے اللہ مسیبتہ تو بچاوے دے لو اکو آمین اچھا اتھے کوئی بیوی نہیں بیٹی تے اچھی آمین نہیں بیٹی یا اللہ تو معاف کریں تو اتھے دب اتھے کوئی بیوی تو رکوش نہیں آدی اچھی اکو آمین چلو یہ دعاو نہ دی ہمیں لوگاں دی بارا لگا سونو تسی ابراہیم علیہ السلام آئے نے ملن بس اشارہ کرنا چاہنا بڑا مسئلہ ہوں گھرک دے رہاں تے اگے بہو جی بیٹی ہوئی ہے اسماعیل علیہ السلام دی زوجہ محترم اللہ ساڑیاں بیبیاں نوں بہو بیٹیاں نوں عزت اسمد تے بولن دا طریقہ سخوا دے وے آئے نے پچھے آ بیٹی اسماعیل کی تے گہنے منوگی بہدہ ماں اندی نہیں سخاونا سی انہیں پھر اے سخایا ویدہ بچاری نے تیہاں نوں کنے سخاونا ہندہ ہے بولو بولو تیہاں نوں کنے سخاونا ہے اور دا تا میں نوں پڑا نہیں یہ بڑا ضروری ہے تا میں آکھے بھی پڑھانا ضروری پڑھانا نہیں کام دینے تیہاں نوں کنے سخاونا ہندہ ہے ماں تا کنے دینی ہندی ہے اے بولنا ماں نے سخاونا ہندہ ہے بیٹی نوں انہیں انہیں شعور انہیں اقل نہیں تیرا کجھ نہ لگ دا ہوئے انہیں تا کھانتے اقل رکنی ایک بزرگ بند ہے ہے جو بزرگ بندہ بڑھڑے نے اللہ خوکور سبحان اللہ بابے آنال بولی داتے آن ڈالے اچھا بابے بھی نہیں سبحان اللہ دے میں توڑی گالے پہ کرنا بابے آنال سونا تھا بولنا چاہیے دیکھ نہیں کتے گینے مینوں کی بھی دے کدوں آنال من دے مینوں کی بھی دے ہووے دی کسے ساؤو دی اللہ حدیعت نصیب فرمائے تا پتر گزارہ کی میں ہند ہے میرے ہاتھ بندے باپ دے مانو اولاد دی بڑی فکر ہندی مان پے بڑھڑے بھی ہو جاوان آپ پوکھے بھی ہو ہن اینا نو اولاد دی ہندی اکھرے میرے بچے نے کھانا کھا دے کے نہیں آپ بیمار ہو جاوان آپ دی دوائی نہیں لے آن دے بچہ بمار ہو جے ادھی رات بھی لے او دارے پیسے لیا کے بھی ڈاکٹر کو لے لے آ جاندہ اللہ ماں پیان دی قدر کرن دی تفیق نصیب فرمائے ابراہیم علیہ السلام پہ دنے بچڑی گزارہ کی میں ہند ہے اگھو بولیے آئین شکری لہ بی آوے کھالنے آج نا ساڑے بھی ہند ہے وہ لیلکہ دی نہیں میں گل سنا رہے ہیں میں ادھر اکارے تو پران پران دی سنا رہے ہیں گالے تیس سال کھا پی کے برگر شوار میں تے ٹوست تے ایک دن صرف سبزی لیٹ ہو جائے نا لیٹ چھتی نہیں ناغہ نہیں صرف لیٹ ہو جائے تے بس پھر اوترے ہیں دیس کرو آج دی لپے کیے میں کیا جتے توں ہوں میں تے لپ نہیں کیے انشاءاللہ تیرے رنگی بہو ہونی چاہی دی جوڑی تنیا ساللہ بعد بھی اللہ دا شکر نہ آدھا کرے بھی کوئی ارج نہیں لیٹی ہوئے یا اللہ تو دے میں دا تے سکھا لاؤں گے تیرے رنگی صرف ہونی چاہی دی انشاءاللہ کچنے ہوتے کی کرنے ہائے ہائے بیٹا گزارہ کمیں ہندہ لابی آوے کالنے نال بیتے بیٹے رنے بہارال فرمائے میری بچڑی اسمائیل علیہ السلام آوے انہوں دسی ہیں جنجے کبابا جی آئے ہندے سی تیرے دروازے دی چوگا آٹھ چنگی چنگی نے دی انہوں بدل دے تا تسانہ بدلن لائے پہا جے کدھر روٹی لیٹ ہو جے بابا جی نے آکھا کیوں سی سبق پڑھانا چاہنا ذرا گورنل سن لے جدو اسمائیل علیہ السلام آئے آندے ہیں خوش بہو آئیے باپ دی پچھ دینے کوئی آیا سی پھر بولی اگی جی میں انہوں مانے سخایا سی تو انہوں میں سبق پڑھا رہے ہیں یا اللہ ساڑھی ہیں ساڑھی ہیں بہو بیٹی ہیں انہوں ایس چیز دی سمجھ دے دے بہرحال چگاٹ بدل دیتی مختصر پھر دوسری شادی کر لی قدرت اللہ پاک دی پھر ملن آئے ابراہیم علیہ السلام پھر آئے فرمایا میری بیٹی کی آ لے تیان میرے پاس ایک ہے میری بیٹی کی آ لے اکھن لگیں الحمدللہ بابا جی اللہ دو شکرے بڑے چنگے آرنے اسمائیل علیہ السلام کدھر گھانے جڑی چنگی ماں دی ہوئے چنگے خاندان دی ہوئے بندے دا ذرف نال لن دے ذات نال لنی ہندہ ذرا گور نال سن لے کمینہ غیرت نال لن دے حیاء نال شعور نال لن دے ایک چنگی امی دی تربیہ تھی یو دے بیٹے اسماعیل کدھر گہنے بابا شکار نو گہنے کدھوں ہم نے آنی آ لینے ساتھ شریف رکھو اللہ کیمیں بھی آ سکتی سی نا بھی شام نو آ جان نہیں نہیں بابا آنی آ لینے جریان چنگیاں ہون چنگی مادیاں سنبھالیاں ہون انہوں پتے کوئی بزرگے نہ تیرا سسر سئی نہ تیرے خامن دابو سئی کوئی بزرگ تے کوئی ہو دے تعلق والا تے جیڑا پوچھ دا پے سبحان اللہ اکنگیاں بابا بیٹھو باس آمانی والے نے فرمایا میری بچڑی گزارہ کی میں ہندے جرا گورنا سن لے فرمایا الحمدللہ رب العالمین اللہ دا شکرے لوگ سبزی بھی کاندے لے ہسی گوشتی او ڈانے دعا کر اللہ شکر کرنے دی توفیق دے دے اچھا وہ جڑی پہلی سی تو اسماعیل علیہ السلام نے چھاڑے کے پھر ٹوست کھان لگ بھی سی پھر کوئی بڑی چنگی جگہ تھے گئی چھدی ہو اصل جڑا مسئلہ میں عرض کرنی چاہنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہو میری بچڑی اللہ تیری عمر وچ برکت فرمائے تبی بھی فرمان لگی بابا تو سفر تو آئے ہو تو دیکھو کپڑے میلے کچالے نیوال پر آگندہ تو سا نہاو تا سی فرمایا میری بیٹی منو میری سواری تو تلے اتر اندی اجازت نہیں ہے فرمایا اے انجکورو آجیڑا پتھر ہے نا اس پتھر دے نال کما کے تے اپنی اونٹنی نو نال کھڑا کر کے تُس اپنا پیر مبارکے دے تے راک کے سیر تھلے نو چکا دے ہو توڑا سیر مبارک تو ہو میں دینی ہا جیڑیاں آجیڑیاں چھنڈیاں نے نا آجیڑیاں نال پیچھے پڑے لکھے لوگ ہیں گئے نے شیخ لطیفہ منو جرور آگا اور میں تھوڑا جی سنالا منٹ دا تے او آجیڑیاں جیڑیاں پڑیاں لکھے ہیں بی بی آنے پچھے کھتونا بس او پڑیاں بھی آجیڑیاں انہیں نا اللہ دے فضل اور رحمتان دعا کرو پھر اللہ ہدایت دے دے او پچھوں پروفیسر بھی ہے جی سورے ہیں اندھی خدمت کوئی پھر آجے کام اندھی خدمت پھر آجے مہیندی بھی نہ کرن دے ایک گڑا کیلی کلی ہے انہوں ایک لیندی اممہ نے لیڈی بڑی پڑی لکھی ہے جو کٹیڈ لیڈی کی آن دے جائے چھو لو کو پڑی لکھی نو توسا کچھ آنے ہی ہو دے نا تا او پڑی لکھی بی بی سی تے پڑا لکھا بی با سی چونکہ یونیورسٹیز تے کالیج تے پھلاں سپیریئر تے کتھو رکی کی کالیج نے یہ تا توس توت لی میں نو چونکہ ماں پڑے ہیں نی دے بھی سپیریئر تے اتے بھی کوئی چیز ہووے دی نا تا او آگی نا جس لے بی بی تو شاہ جی انہا لیاں دی بھی آکے نو تے او اممہ بیٹھی چاڑھو دے وے بچاری تے او پلنگتے بیٹھی ہووے اممہ چاڑھو دے وے میں کہا اممہ اے سوڈا کھری دیا وی تا تو ہی سی اے چاندہ دا ٹوگڑا تو ہی لیاں دا سی تو 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 ہی بیکھ لے وے کوئی قرآن و سنت آلی ہووے محمد کریم دی فاطمہ دی سیرت نو پڑھا نا لی ہووے سیدہ عائشہ صدیقہ دی سیرت نو جانا نا لی تو وہ تو ہوجی لے آمنی زی نا تو اونا دو میں آپ پس چو ماں تے پتر ونڈل آمن پہ اے لطیفہ بڑا پیار ہے ذرا گورنل سنیں جے بھی ساڈہ یہ الحمدللہ اللہ دہت نشیب فرما یہ نا دین سمجھاوے گا غیرت دین سمجھاوے گا حیات ٹکنیکہ نہیں سمجھا دی ہیں آپ پس چو ماں پتر مشورہ اماں کال جو دو ہوئے دا نا چاڑو دین دا وقت آئے دا تو اکھی میں چاڑو پیار نیا میں اکھاں دا میں چاڑو پیار نیا آپ پہ انو بیٹھی نو گیرت آوے گی پھر آپ پہ چاڑو پیار دی نا جو دو دجیا دین ہویا نا کتھے نے آجی ساں بیٹے جے بیٹے جے نا دو دجیا دین جو دو ہویا تے او پتر نے چاڑو پھال لیا جی تے ماں ہو دے کلو کھو وے میں پھر نیا پتر کھو وے میں پھر نا وہ بہو بیٹھی ایجوکیٹڈ لیڈی وہ بیٹھی ہوتے پلنگتے تے او پھالا کی فرما رہی فرمان جاری ہوئی تا یونیورسٹی دی چندی ہوئی نا اندھی لڑ دے کے آن جے ایک جنہ آج پھیر لو ایک جنہ کل پھیر لیا واری بنے لو لڑ دے گیا ہوں یا اللہ تُو ہدایت نصیب فرما دے تا بہرحالو نا نا جی او ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری بچڑی اسمائیل آوے نا اکی چگاٹ چنگی ہے اے نوہلائی نا تا پھر اکھن دا مطلبے سی اے بی بی شکر گزار سی اے بی بی بلو بلو شکر گزار سی ابراہیم علیہ السلام اللہ دے پیغمبر سی تو چونکہ انہوں پتا سی میں آتا روج اللہ نواہنا ربنا واباس فی ام ربنا واباس فی ام رسولا اللہ سائیاں انہ ویچک رسول پیج دے تا میں آتا پھر امانگنا دعا تھے اے جیان شکریان ویچو پھلا رسول پیج آمدے نے گال سمجھ لے بڑا اہم مسئلہ ہے آپ انہوں پتا سی پھر او جڑی نیک شکر گزار بی بی آئی نا او سن نسل ویچوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے نبی بنے کل کائنات دے اتنی بڑی چیزیں اللہ دا شکر کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علیہ وآلہ سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علیہ محمد وآلہ آلی محمد وبرک وآلہ وسلم وآلہ وسلم ربنا تنا فی الدنیا حسناتا وفی الاقیرت حسناتا وقین عذاب النار ربنا زلمنا انفسنا وئن لم توفر لنا وطرحمنا نکوننا من الخاسرین اللہم اخسنا کبتنا فی الامور کلکا وعجرنا من کزی الدنیا وعذاب العاقیت اللہ غنی ونہن فقراء اللہ قوی ونہن زوافاء اللہم اغنینا بفضل کا منصفاء اللہ ترہیم رحم فرماء لا تو کریم کرم فرماء لا سڑیاں خطاواں تو در گزر فرماء جتے گتے تیرے بندے تیری بندیاں کاران دے اندر حسناتا اللہ دے اندر بیمار بھر مولا سبنا نو صحت اور تندرستی نصیب فرماء جتنے موہ تیرے بندے تیری بندیاں فہو تو کہ تیرے کول آگے اللہ سبنا دے سگیرہ کبیرہ گناہ نو معاف فرماء انہ دیئے قبران نور نال منور فرماء یا اللہ تیرے بندہ سوڑا بزرگا جیر و شندین صاحب اللہ تیرے کاران نال محبتہ کنوالاء تیری پاک ذات دینا المحبتہ کنوالاء فہو تو کہ تیرے کول آگے میرے مولا تو یہاں خطاواں تو در گزر فرماء تی کبیرہ نو نال منور فرماء اللہ جتنے سن زندہ سنو ہدایت نصیب فرماء سرات مستقیم ہوتے چلن والا بنا اللہ تیرے اس کارنو جڑے آباد کنوالے نو ندے کارانو آباد فرماء یا اللہ انہ دے کارانو تو اپنی رحمتہ تی برکتہ دا نزول فرماء یا اللہ جڑے میرے ویرے اس پروگرام دعوت و سلاة دین دے اوال کوئی کوشش کاوش کر رہنے اللہ قبول فرماء اس مسجد نو تاقیام شاد اور آباد فرماء ندے اس تیرے کارنو آباد کنوالے اندے کارانو آباد فرماء یا حی و یا قیہم برحمت کا نستاقیس یاز الجلال والاکرام لا حولا ولا قوت الا باللہ الالی العظیم وصل اللہ تعالی على خیر خلقی محمد و صحبی